میں ہوں آپ کا میوزک جوکی رشی کے یہ ہے 94.3 ریڈیو ون میکسوم میوزک میکسوم چوائس اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج راہت فتح علی خان صاحب شو پر ہیں راہت صاحب ویلکم ٹو دو شو بہت شکریہ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جج ہیں رہ چکے ہیں ایک چلرنز شو کے لیے بچوں کے پروگرام کے لیے آپ خود ایک معنی میں چائلڈ پروڈیجی رہ چکے ہیں پانچ سال کی کم عمر میں آپ نے ایک گروپ میں گانا شروع کیا اپنے بچپن کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیے بچپن میں مجھے بہت شوق تھا گانا سننے کا اور گانے کا بھی جیسے میں نے سکول ٹائم میرا ہوتا تھا تو ادھر سے خان صاحب نصر فتحلی خان صاحب میرے تایا میرے استاد بھی اور مجھے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا تو مجھے بہت گانے کا شوق تھا پھر میرے شوق کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے مجھے جس طرح سے سکھایا وہ مجھے ان کے وہ ہر لمحہ مجھے ازبر ہے یاد ہے جس طرح سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا جیسے کہ زیادہ وزن نہیں رالتے پھر یہ وقت بھی آیا کہ مشکل استائی انتراز جو کلاسیکل کے ہیں وہ انہوں نے گائے وہ سکھایا تو جو ہمارا خاندان کا جو علم ہے وہ سکھایا جس طرح سے سکھایا انہوں نے مجھے بہت بہت اچھا لگا قوالی گانا جو ہے اس زمانے میں آپ کو بہت بھائیہ ہوگا کیونکہ بچے ہو کے ایک قوالی ٹروپ کے ساتھ ٹور کرنا باہر جانا وہ تجربہ بتایا ہمیں ایکشلی مجھے قوالی کے بارے میں تو اتنا علم نہیں تھا کیونکہ میں تب میری دس سال کی ایج تھی تو قوالی کے لیے تو کم از کم 35-40 سال کا ہونا بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے تو مجھے یہ کہ مجھے دل کو بہت اچھا لگتا تھا جو اس کا جو ایک ٹرانس ہے جو ٹرانس کریٹ ہو جاتی ہے قوالی کی ایک ڈگر سے ڈگر جڑتی ہے تو وہ مجھے بڑی بھاوت کرتی تھی مجھے تو میں گانے لگ گیا ساتھی جیسے جیسے وہ سب لوگ بارہ لوگ کہتے تھے میں بھی پیچھے ویسے ہی کہنے لگ جاتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ خان صاحب جی نے اس تارنسف علی خان صاحب نے کہا کہ آواز لگاؤ یعنی اپنا سر لے کے جاؤ اپنے ترن لے لو تو ایک دم سے میں لے گیا حق علی علی مولا علی علی وہ خان صاحب کی بہت مشہور گائی ہوئی قوالی ہے حضرت علی کا کسیدہ تو میں نے پہلی بار جو آواز لگائی تھی تو راگ بیراغی تھا وہ راگ بیراغی میں وہ میں نے کیونکہ اس کا جو نیچے والا پورشن ہے وہ بھہر بھی میں تھا مگر ہم بیراغی بھی اس میں علاپ کرتے تھے فلموں میں آنا ہوا یہاں پر ہندوستان میں ویت من کی لگن جو پاپ فلم کا گانا ہے تو یہ کیسے اپروچ کیا گیا آپ کو اور آپ نے اس گانے کو کیوں چنا میں نے ایکچلی چنا اس لیے کہ جب خان صاحب نے یہ گانا مجھے ہم لوگ جب ٹریکٹس کیا کرتے تھے میں اور خان صاحب یہ 92 کی بات ہے تو ٹورنگ بہت زیادہ تھی امریکہ کی کینیڈا کی اور یورپ کی تو وقت نہیں ملتا تھا ان کو مطلب گھر میں بیٹھنے کا تو مجھے بہت اچھا وقت ملا کہ باہر ٹور پہ ہیں تو مجھے سیکھنے کا بہت چانس ملا تو پھر خان صاحب کہتے تھے کہ کی بورڈ لے آو جو ہمارے پاس پورٹے بل کی بورڈ ہوتا تھا انہوں نے 1992 سے لے کر کے 96 تک وہی کمپوزیشن بار بار دھورائی آہم وہ بجاؤ لگن بجاؤ مجھے سمجھنا آنی کہ ایکچلی ہے کیا یا تو ریکارڈ ہو جانے چاہیے چھے سال ہو گئے ہم بجا آئی رہے اس کو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے تو سیڈنلی پتا لگا ہے خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ظاہری بات ہے پھر گھر میں فیملی میں بہت ایک کورام مچ گیا ایک تباہی کا سین تھا کہ اب کیا کرنا ہے کون آگے آئے گا کون کس کو آگے لے کر کے اب جانا ہے تو پھر پورے فیملی نے خاندان نے مجھے جنا کہ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد پھر میرے والد صاحب استاد فرق فتلی خان صاحب نے اور میں نے سوچا کہ ہم ایک میوزیکل آئلبم بناتے ہیں تو ہم کراچی چلے گا کراچی میں بہت اچھے ہمارے میتر ہیں میزرک ڈریکٹر ہیں شاہی شہزاد شاہی تو وائٹل سین کے ساتھ ہوتے تھے وہ تو انہوں نے اس کا میزرک کمپوز کیا رینج کیا ہے لگی تم سے من کی لگن کا ہم لوگ بھی بیٹھ رہے گاتے رہے اس کو ویسے کچھ جو پارٹس ہیں وہ میرے پاپا نے ساتھ فرق فتلی خان صاحب نے بنایا اس کے بعد پھر ہم نے ریکارڈ کر دیا ہوا یہ کہ جس کمپنی کے طرح ہم کر رہے تھے اس کے آنر کی ناغانی ڈیتھ ہو گئی تو وہ آنبم لٹک گئی بیچ میں پھر 2001 میں پوجہ بھٹ جی آئی کراچی میں تو انہوں نے کچھ پاکستان کا جو میوزک ابھی بن رہا تھا وہ سنا انہوں نے تو اس میں یہ من کی لگن بھی تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون آنر ہے اس کا تو آنر تو تھا ہی نہیں تو انہوں نے پھر ہمارے دوست ہیں شاہی صاحب ان سے کہا کہ اس کو آپ مجھے دے سکتے ہیں کہ میں اس کو اپنی فلم میں کہیں یوز کروں تو ہماری آل بم تو ویسے ہی لٹک رہی تھا ہم نے کہا آپ کر لیجئے تو انہوں نے پھر دو ٹریک اس میں سے اس آل بم سے لیے تھے جس میں سے یہ ایک لاغی تم سے من کے لگن تھا تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو گاہ کے سنائیے یہ پھلیز بہت اچھا لگے گا لاغی تم سے من کے لگن لگن لاغی تم سے من کے لگن لگن لاغی تم سے من کے لگن لگن لاغی تم سے من کے لگن گلی گلی گھومے دل تجھے دونڈے گلی گلی گھومے دل تجھے دونڈے تیرے بین ترسے نین لگن لاغی تم سے من کے لگن لگن لاغی تم سے من کے لگن جیہا دھڑک جو کی کلیوب فلم کا گانا ہے سعید قادری صاحب کے بول ہے ایک بات ہمیں یہ بتائیں کیا آپ اپنے لیرکس رائٹر کے ساتھ بیٹھ تھے ہیں کبھی آپ کا کچھ ایکسپیرینس ایسا رہتا ہے کہ ڈسکشن ہوتی ہے ریکارڈنگ کے ٹائم پر یہ بھی ایک واقعہ اس طرح کا ہی ہے سیم واقعہ ہوا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 98 میں ہم نے وہ آل بم بنائی تو دوسری آل بم جس کا نام چرخہ ہے جو سارے کام ایچم بھی نے لاؤنج کی اس کو تو اس میں ہم نے آل بم سوچا تھا کہ اس گانے کو مکھے سانگ رکھیں گے جیہا دھڑک جائے تو یہ میری کمپوزیشن ہے تو اس کے لیرکس وغیرہ ابھی فائنل نہیں ہوئے تھے ہم اس کا ویسے وجن کوئی گا رہے تھے اس میں ٹریک کے طور پر اس میں ورڈز آ جائیں گے تو لکھوانے بھی تھے ورڈز تو سیڈنلی پھر ایسا ہی ہوا مکیش بھٹ جی کو یہ گانا بہت پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری فلم کیلئے چاہیے ہمیں تو پھر انہوں نے سعید قادری صاحب سے یہ کمپوزیشن یہ جو ٹیون ہے ان تک پہنچی تو پھر انہوں نے وہاں پہ اس کی وزن پہ اس کی بیٹ پسارہ لے ہمیں یہ بتائیں کہ شنکر احسان لائے کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا احسان صاحب نے خود مجھ سے کہا ہے کہ بھئی رشی رہت صاحب کی آواز پہاڑوں سے گنجتی ہوئی آواز ہے یہ آپ کو کمپلیمنٹ دیا انہوں نے تو ان تینوں کے بارے میں بات کریں اور خاص کر کے وہ گانا جو ہم سبھی سننے والوں کو بہت پسند ہے بولنا ہلکے ہلکے جھوم برابر جھوم میں سے مجھے خود ان کی جو way of making ہے میوزک جس طرح وہ سوچتے ہیں شنکر احسان لائے صاحب مجھے بہت خود بہت پسند ہے ان کا یہ گانا ہے اس فلم کو دیکھا آپ نے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے فنکار ہیں سنگر ہیں وہ گاہ کے چلے جاتے ہیں کبھی فلم نہیں دیکھتے انڈین فلمز کو دیکھتے آپ انڈیوئی کرتے ہیں بلکل میں انڈین فلم بہت دیکھتا ہوں میں ایکچولی جو ہارٹکور فین ہوں میں وہ ہندوستانی فلم درسری کا ہوں تو بولی وڈ کے بھی میں فلمیں دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتا ہے 3Dٹ میں نے بہت دیکھی وہ اور سے دیکھی اس کے بعد لگان میں نے دیکھی مادہ آمین کہ میں دیکھتا ہوں اور یوجولی میں جس میں میرا گانا ہوتا ہے وہی فلم نہیں دیکھتا یہ ایک عجیب داستان ہے دیکھنا چاہیے سننا چاہیے مگر یہ کہ مجھے عجیب لگتا ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ گاتوں لیتے ہیں لیکن فلم نہیں دیکھ پاتے میں ہوں رشی کے بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پر باتیں کرتے ہوئے وشال شیخر جگ سونا سونا لگے اوم شانتی اوم کا گانا ہے حال ہی میں ایک زبردست گانا آپ نے گایا ہے انجانا انجانی فلم کے لیے آس پاس خدا تو ان دو نوجوان لوگوں کے بارے میں بات کریں وہ خود بھی آپ کو بہت مانتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیا ان کے سٹوڈیوز میں جا کے آپ کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ریکارڈ کر کے آپ بھیجتے ہیں تین فلموں میں میں نے ان کے لیے وشال ان شیکر جی کے لیے گایا ان کے بارے میں میں یہ بتاؤں گا کہ اومر میں چاہے آپ کو وہ لگیں کہ اتنی زیادہ اومر نہیں ہے ان کی مگر ان کے اندر بزرگوں والی کچھ گائکی ہے جو جیسے کہ استاد لوگوں کی گائکی ہوتی ہے اور آج کے میوزک میں ڈھلی ہوئی یعنی ایک تو پرانی گائکی ہوتی نا جا رہا ہے ایک چیز اس کو انہوں نے آج کے میوزک میں مرچ کیا ہے تو یہ بہت بڑا ہی ان کی اچیویمنٹ ہے میں نے دو دفعہ ان کے سامنے ریکارڈ کیا جگ سونا سونا لگے ان کے سامنے ریکارڈ کیا اور تو نہ جانے آس پاس ہے خدا اور جو بہارہ تھا وہ میں نے تب ان دنوں میں میرے چل رہا تھا امریکہ کا ٹور چل رہا تھا تو یہ گانا جلدی چاہیے تھا تو میں نے پھر ڈیلیس میں ریکارڈ کیا تھا یہ سانگ بہارہ ای ہیٹ لف سٹوری کا ان فلموں میں سے کوئی فلم دیکھی آپ نے شارک خان کی اوم شانتی اوم دیکھی آپ نے یا ای ہیٹ لف سٹوریز دیکھی ہاں جی میں نے اوم شانتی اوم دیکھی اچھی لگی آپ کو آپ کے فیوریٹ ایکٹرز میں کون ہے امین آمیر ہے سلمان ہے شارک ہے اتنا اچھا اچھا کام ہو رہا ہے ان دی فلم انڈسٹری میں آپ کے فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹرز کا بھی بتائیں جو ایکٹر ہیں میرے جو فیوریٹ ہیں آل ٹائم وہ بچن صاحب ہیں میں ان کو بہت مانتا ہوں اور جو چیز انلیمٹیڈ ہوتی ہے وہ دل کو چھوٹی ہے میرے جس کی لیمٹ نہیں ہو حد نہیں ہو آج دیکھئے کہ جو پاک ہی ہے بچن صاحب نے اس میں انہوں نے کتنے چھوٹے بچے کا رول کیا ہوا تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے ایسا کوئی کرتا ہی نہیں ہے کر نہیں پاتا اور جو ایکٹرزز ہیں ساری اچھی ہیں بھئی کاجل ان میں سے ان کی ایکٹنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے رات صاحب کے ساتھ باچے چل رہی ہیں یہ 94.3 ریڈیو 1 میکسوم موسیق میکسوم چوئیس تیری اور رات صاحب بہت ہی خوبصورت ایک گانہ پریتم موسیق ڈریکٹر رہے اس کے اور اس گانے کو ایجپٹ کے پیرامیڈ کے سامنے شوٹ کیا گیا خوبصورت کٹرینہ کیف ہے آپ نے ڈوئٹ گایا ہے اس میں اور شریعہ غوشال بھی ہیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ تو شریعہ کے بارے میں بات کریں اس گانے کے بارے میں آپ کی جو میموریز ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تیری اور شریعہ غوشال جی کے بارے میں میں کہوں گا کہ بہت سریلی میٹھی آواز ہے اور تیزی لگانے کے تلوار کی دھار سے بھی تیز جگہ کہہ دینے کٹ کے رکھ دینے والی آواز ہے اور سر میں بھیگی ہوئی سر میں بھیگی ہوئی آواز ہے اور مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے لتا جی چھوٹی عمر کی ہوگی ایسا بھی سننے میں مجھے فیل ہوتا ہے یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے ان کے لیے کیونکہ میں لتا جی کا دیوانہ ہوں میں ان کا ایک بہت ہی عمر میں چھوٹا ہوں ویسے دیوانگی میں بہت بڑا ہوں اس بات میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے تو تیری اور گانا جو پریتم کے ساتھ آپ نے کیا میں چاہتا ہوں کہ پریتم میوزک ڈریکٹر ان کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں وہ ہمیں سوچتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مجھے ان میں ڈیفرنٹ یہ چیز لگی کہ کمپوزیشن بناتے ہیں اور جو مجھے گوانی ہوتی ہے جیسے کہ اس کے ساتھ ہوا تھا تیری اور میں نے سارا گا دیا تھا اور اس کے بعد پریتم دا نے کہا کہ ایک ویسے گا دیجئے جیسے آپ کی مرضی ہے ایک آپ ویسے کر دیجئے تو یہ فلم میں جو آپ سن رہے ہیں یہ ویسے ہے جیسے وہ انہوں نے لاسٹ میں کہا تھا کہ ویسے گا دیجئے جیسے آپ کی مرضی تو مجھے بہت ہی فری ٹائم دیتے ہیں کوئی وہ نہیں ہوتی کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے وہ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے جو ایک چیز بنی بنائی بنی ہوئی آتی ہے یہ ایک سکوپ ہے اس میں رہنا ہے تو یہ ایک اور چیز ہوتی ہے دوست ہیں امتیاز علی صاحب انہوں نے بنائی یہ فلم اور ایک گلا ایک شکوا ہے کہ امتیاز سے میں کہتا ہوں کہ بھئی جب ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ہمیں کیوں نہیں بتایا ہم بھی آ جاتے میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بات کریں فلم کے بارے میں امتیاز کے بارے میں جو سارے جو مومنٹس تھے جو صحیح ثابت ہوئے اس فلم کے ساتھ میں نے فلم یہ دیکھی نہیں ہے میں نے یہ فلم نہیں دیکھی یہ ان فلموں میں سے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے یہ دیکھی نہیں مگر امتیاز بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں بھائیوں کی طرح تو ہماری بہت اچھی ٹیونک ہے آپس میں اس گانے کو لے کر بات ایسے ہوئی تھی کہ میں نے گانا یہ گا دیا تھا پورا اور لاہور میں میں نے یہ گانا گایا تھا پریتم بھائی کہ یہ ایک عجیب بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو میں لاہور میں بھیجتا ادھر سے ٹھیک آتا ہے تو تو امتیاز بھائی اس وقت بزی تھے فلم کی میکنگ جل رہی تھی تو بہت ٹائٹ تھے وہ تو صبح کے چار بج گئے مجھے مکس کرتے کرتے اج دن چڑھے ہوں جب چار بجے تو ہم نے میل کیا دادا کو دادا یہ گادیا ہے اوہ سوری اس کے تو لیرس چینج ہو گئے تو ایک دم سے پھر امتیاز بھائی بھی چار بجے جاگے جی صبح کے چار بجے وہ انسان اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ لیرکس میرے پاس ہیں وہ پریتو نے بیجے نہیں تھے تو میں آپ کو بھی کر رہا ہوں تو پھر میں نے نیکس ڈے پھر دوبارہ کیا تھوڑا سا کہا کہا کے سنائیے بلیس اج دن چڑھے آ تیرے رنگ ورگا پھول سا ہے کھلا آج دن ربا میرے دن جی نہ ڈلے وہ جو مجھے خواب میں ملے اسے تو لگا دے جب گلے تینوں دل دا واسطہ ربا یا در پیار کے سارا جہاں چوڑ چاڑ کے میرے سپنے سوار دے تینوں دل دا واسطہ خدا کی دین ہے یہ آواز 94.3 ریڈیو ون پر میں رشی کشکنن ہوں رات فتح لیخا صاحب کے ساتھ رات صاحب ایک عجیب سا ایک موومنٹ ہے پاکستان میں بھی ہے یہاں پر بھی ہے وہ راک میوزک کا ایک دور ہے اور اردو راک بینڈز بہت سارے پاکستان سے نکل کر کے آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں بھی آپ پرسنلی کس ٹائپ کا میوزک سننے میں انجوائی کرتے ہیں کیا آپ انٹرنیشنل انگلیش سنتے ہیں فلمی میوزک کس ٹائپ کا آپ کا پرسنل چوائز ہے میوزک تو میوزک ہوتا ہے میوزک میں کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا یہ ضرور ہوتا ہے میرے استاد جی نے استادوں سے فتلی خان سامنے یہ کہا تھا کہ بیٹا میوزک وہ اچھا ہوتا ہے جو کانوں کو اچھا لگے تو میں تو اس طرح سے سنتا ہوں سوریلی اکھیوں یہ جو گانا ہے ویر فلم کا گانا ہے سلمان خان کی فلم تھی دبنگ جتنی فیمس تو نہیں ہو پائی لیکن اس میں آپ کا کام بہت اپریشیٹ کیا گیا ساجد واجد اور یوہ میوزک ڈریکٹرز ہیں ساجد واجد کے بارے میں بات کریں اور اس گانے کے بارے میں ساجد بھائی واجد بھائی بہت ہی گنی میوزک ڈریکٹرز میں سے ہیں جو کہ کلاسیکل بھی جانتے ہیں اور آج کا میوزک بھی جانتے ہیں بہت ہی گنی اور انہوں نے مجھے تین مہنے گانے ان کے اب تک آ چکا ہوں ایک ایک چار ایک ٹیلی فلم تھی اس کے لیے بھی گایا تھا گانا صاحب ربا ربا تو اتنا بتا دے یہ پہلی میری میٹنگ تھی واجد بھائی کے ساتھ تو میرا بہت اچھا ہے انہوں بہت ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت میٹھا میوزک بناتے ہیں اور کام کام ہوتا ہے اس میں وہ صرف میٹھا نہیں ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتے ہیں جو عام نہیں سوچی جاتے ہیں اور دبنگ میں بھی آپ نے ایک بہت خوبصورت گانا گایا جو آج کی ڈیٹ میں بہت ہٹ ہو گیا ہے جو کی تیرے مست مست دو نین ہے تو اس فلم کے بارے میں کچھ ریاکشنز ملے آپ کو سنا کے آپ کے ملک میں بھی بہت فیمس ہو گیا یہ پکچر لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں سلمان بھائی کو سلمان بھائی کو کون نہیں دیکھتا تو سلمان بھائی کو میں بھی دیکھتا ہوں سلمان بھائی کو سب ہی دیکھتے ہیں اور جو نہیں دیکھتا جاتے وہ بھی دیکھتے ہیں تو کئی آرٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایور گرین ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یوہ میں سے جو ایور گرین ہے اس وقت سلمان بھائی ہے جن کا ابھی جو نام ہے وہ ایک سورج کی مانند ہے چمک رہے ہیں ماشاءاللہ اور اور چمکتے رہے تو یہ جو گانا تیرے مست مست دو نین ہے یہ واجد بھائی نے ایک قوالی کی بیسٹ پہ اس کو بنایا ہے تو ارباز بھائی کے ساتھ ہماری ٹیوننگ تھی فرسٹ او فال اس گانے کے مادم سے وہ اب تب بھی میں انگلینڈ کا ٹور کر رہا تھا تب یہ گانا لے کے آئے تھے پہلے میں نے اس کو لاہور میں ریکارڈ کرنا چاہا تو اس کا ایک سکیل نیچے تھا ایک سور نیچے تھا تو پھر اس کو اوپر کیا تو میں اس وقت میں نے جانا تھا تو پھر بچ دو بھائی لنڈن میں آئے تھے گانا لے کر کے تو ارباز بھائی اوزری تھے ہم نے وہاں پہ ریکارڈ کیا تھا لنڈن میں گلزار صاحب یہاں پر بہت نامی ہستی ہیں ان کے بارے میں بہت ہم لوگ سوچتے ہیں بہت سممان دیتے ہیں ان کا ایک گانا ہے دل تو بچہ ہے جو آپ نے گایا ہے اور اس کے بول بہت اچھے ہیں تو ان کی پویٹری کے بارے میں بات کریں اور ان کے گانے جب آپ گاتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں ایک جیسے روایتی شائری ہوتی ہے یہ روایتی شائری سے ہٹ کر وہ کچھ کہتے ہیں جیسے گنچاؤ گلزار کھلے چمن میں بہار آئی وہ چیز ضرور ہے وہ بھی ایک طرح سے وہ ہمارا کلاسک ہے مگر ایک عام بات کہنی یہ گلزار صاحب پہ ختم ہے جیسے پانیوں کے چینٹیں اڑاتی ہوئی لڑکی چھائی چھپا چھائی چھپا کے چھائی اس طرح کے تھوٹ سوچ نہیں یا اس وقت دل پڑو سی جب آلبم بنی تھی یا فلم کا نام تھا اجازت اجازت کا جو گانا ہے میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے تو اس طرح کی شائری جو ہے وہ ان کا حصہ ہے خاصہ ہے ان کا گلزار صاحب کا ایسے شائر بہت کم ہوتے ہیں رات فتح علی خان صاحب سے باتیں چل رہی ہیں 94.3 ریڈیو 1 پر میرا نام ہے رشی کے میں چاہتا ہوں کہ آپ نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں چند شبد کہیں ان کے بارے میں آپ کی میموریز وہ کس قسم کے انسان تھے اور سارے جو ہمارے سننے والے ہیں یہ بھی جان لیں آپ سے میں اپنی طرف سے بھی کہوں گا اور جاوید صاحب کی طرف سے بھی کہوں گا ان کے بارے میں کیونکہ آج ابھی میں ان سے ابھی میٹنگ کر کے آیا ہوں تو کچھ خان صاحب کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہے تھے میرے دل کو بہت اچھا لگا انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں جیسے عام انسان ہوتا ہے نا کہ یہ ہو وہ ہو ایسا ہو جانا چاہیے اس چیز سے وہ بالاتر ہو چکے ہوئے تھے وہ صرف اگر سوچتے تھے تو سنگیت کے بارے میں اگر کچھ کرنا ہوتا تھا انہوں نے تو وہ سنگیت کے بارے میں کرنا ہوتا تھا جو کر چکے ہوتے تھے وہ سنگیت کے بارے میں تھا تو ایسا کچھ استاد نصر فتح علی خان صاحب کی پرسنیلٹی ہے بہت شانت بہت خاموش اور بہت چکنے آٹس تھے جاوید صاحب پہ کچھ باتیں ہو جائیں کہ زبردست سنس او یومر ہے کیا انسان ہے سجدہ ان کا ایک گانا ہے My name is خان وہ بھی آپ نے گایا ہے تو جاوید صاحب کے بارے میں جاوید صاحب ماشاءاللہ جب پہلی میری اور ان کی ملاقات ہوئی تو سینٹور ہوتل تھا تب وہاں پہ خان صاحب سنگم کی میکنگ چل رہی تھی ان دنوں میں تو میں گیا تھا خان صاحب کے ساتھ ویسے ہی سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا تو مجھے شوق بھی تھا کہ اور پیار ہو گیا کہ خان صاحب میوزک دے رہے ہیں تو مجھے دیکھنا ہے کہ میوزک کیسے بنتا ہے ہندوستان میں میوزک کیسے بنتا ہے تو مجھے بہت یہ میری خواہش تھی میرے والد صاحب بھی استاد فرق فتح علی خان صاحب ساتھ ان کے بھائی تھے وہ آئی تھے تو جویس صاحب سے پہلی بار ملاقات وہاں پہ ہوئی جو خان صاحب کے ساتھ ان کی جو ٹیوننگ تھی وہ ایسے تھا کہ جیسے یہ ایک سمندر تو ہے ہی ہے سنگیت کا سمندر اور ادھر لفظوں کا سمندر ہے خان صاحب کی ٹیون پہ خان صاحب کے جو بنائے ہوئے ویٹس ہیں کمپوزیشن کے جو لائنس کا ویٹ ہے اس پر لکھنا محال ہے کوئی عام شاعر نہیں لکھ سکتا مگر جاوید صاحب نے وہ ایسا لکھا کہ بلوک بسٹر ہوئی آفری آفری کیا بات رات فتح لی خان صاحب سے باتیں چل رہی ہیں میں تینوں سمجھاوا ایک ایسا گانا ہے جسے سن کے بہت سارے لوگ ہیں جو رونے لگتے ہیں ایسی فیلنگز آتی ہیں ان کے اندر اس گانے کے کچھ جو انش گا کے سنائیے اور گانے کے بارے میں بھی بات کریں گانے کے بارے میں بات کروں گا کہ میرے مطر تھے پاکستان کے رہنے والے شاعر تھے انہوں نے غلام علی جی کا آشا جی کا جو لاسٹ آل بم آیا وہ بھی انہوں نے لکھا احمد انیس نام تھا ان کا اور یہ میرے ساتھ احمد انیس کا یہ آخری گانا تھا اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بہت ساری یادیں جڑی ہوئیں اس گانے کے ساتھ اور اس نے لکھا بھی انیس نے بہت زبردست لکھا کمپوزیشن جو ہے سہار علی بھگا صاحب نے بنائی جو پاکستان کے تو گانا مجھے بہت دل کے قریب لگا بہت سمپل کمپوزیشن ہے مگر اس میں کچھ ایسی بات ہے جو عام انسان اپنے کسی چاہنے والے کو کہتا ہے کہ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں بات کو یہ عام روٹین کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے اشاعری میں لے کے آئے میں تینوں سمجھاؤں کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی ہائے تُو کی جان پیار میرا میں کرا انتظار تیرا تُو دل تُو یوں جان میری میں تینوں سمجھاؤں کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی تُم جو آئے زبردست گانہ ہے ونس اپون اٹائم ان مومبائی سے سوپر ہٹ ہو گیا گانہ اور آپ نے جو شروعات ہی کی اس گانے میں مطلب کہہ ڈھا دیا آپ نے تو اس گانے کے بارے میں بات کریں پلیس پھر تم دادا کا بنایا ہوا یہ گانہ ہے تو جب یہ گانہ سکریچز آئے میرے پاس لاہور میں آئے تھے تو دادا نے اوپر گایا ہوا تھا جہاں پہ میں نے کھاوالی کا نہیں جو سور ہوتا اوپر والا ہائیس نوٹ وہاں پہ دادا نے گایا ہوا تھا میں نے کہا دادا یہ آپ نے تو میں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ میں نہ ہی گاؤں تو بہتر ہے تو انہیں نے کہے آپ نے گانا ہے تو پھر میں نے اس کو نیچے بھی کہا اوپر بھی کہا ایک سانس میں وہ کہنا ہے اس میں کوئی پاوز نہیں ہے پایا میں نے پایا تو میرا بر ملایا تو میہ ہونٹوں پہ سجایا تو یہ ساری گردان تھے تو یہ گانا ایک اپنے میڈیم سے یہ بہت ہی انیک ہے آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں کیا شوق ہیں آپ کے بریانی کھاتے ہیں چکن کھاتے ہیں ویجیٹیرین کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں آج کھل میں کچھ نہیں کھاتا آج کھل آئی مین کہ ویسے تو ہم لوگ گھوشت میں شوق سے کھاتا ہوں سبزیہ میں بہت بہت شکریہ کہ آپ 94.3 ریڈیو ون پر آئے جاتے جاتے ایک گانا اپنی چوئس کا بتائیں جو ہم سننے والوں کے طرف سے آپ کے لئے بجا پائیں دندلا جائیں جو منزلیں ایک پل کو تو نظر جکا جک جائے سر جہاں وہیں ملتا ہے رب کا راستہ تیری قسمت تو بدل دے رکھ ہمت بس چل دے تیرے ساتھی میرے قدموں کے ہیں نشان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں جہاں رہوں میں کہیں بھی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ